یہ ایکسائز ان خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ ماد ہے جن کا وزن زیادہ ہے اور جن کو اجازت نہیں ہے جم جانے کی اور جن کے پاس ٹائم نہیں ہے واغ کرنے کا پورا دن بچوں میں بیزی رہتی ہیں یا اگر جو انمیریڈ لڑکیاں ہیں وہ اپنے کس نے کسی کام میں بیزی رہتی ہیں یا ان کا دل نہیں کرتا ایکسائز کرنے کا لیکن یہ ایک ایکسائز ایسی زبردست ایکسائز ہے جس سے آپ کا لور بیلی فیڈ بہت تیزی سے اندر جاتا ہے اگر آپ کسی جم جاتے ہیں تو سب سے پہلی ایکسائز وہ آپ کو یہی کرواتا ہے پیٹ اندر کرنے کی اب آتے ہیں اس ایکسائز کی طرف اس ایکسائز کا نام سب نے سنا گا اور سب کو پتا ہوگا اس کو کہتے ہیں لیگ ریزنگ تو اصل لوگ بھول جاتے ہیں سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ کی ہوتی ہے لیکن مصروفیات کے ویسے اس کو چھوڑ دیا ہوتا ہے یا ٹائم مینج نہیں کر پاتے اپنی ایکسائز کے لیے اپنا وزن کم کرنے کے لیے یا کسی جگہ پیزی ہو جاتی ہیں یا پھر شادی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈر دے رہا ہوں کیونکہ جب کسی چیز کا ریمائنڈر دینا انسان سٹارٹ کرتا ہے تو انسان کے ذہن میں سننے والے کے ذہن میں دوبارہ سے وہ چیز ہوتی کہ ہاں یار یہ میں پیلک کرتا رہا ہوں آج میں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ اب مجھے ضرورت ہے وزن کم کرنے کی جیسے ڈاکٹرل آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ گولی صبح دوپیر شام خانی ہے تو آپ کو اس سے فرق جلدی پڑ جائے گا تو آپ کو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جلدی اندر جائے سپیشلی ان خواتین کے لیے جو گھر سے باہر جانا جن کا مشکل ہے اور وزن بھی زیادہ ہے پیٹ کی چربی بھی زیادہ ہے لور بیلی فیٹ جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے بڑی دھیڑ چیز ہے اتنی سانی سے اندر نہیں جاتی چاہے وہ مردگی ہو یا عورت کی ہو تو مجھے اپنی لور بیلی فیٹ کم کرتے ہوئے فل ایکسٹریم ڈائٹ پر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے پھر بھی تین مہینے لگے تھے ویڈ ایکسرسائز اس میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسرس اگر آپ چاہتے ہیں جلدی پیٹ اندر آپ کا جائے لور بیلی فیٹ سے جلدی چربی نکلے اور تو پھر آپ اس ایکسرسائز کو صبح دوپیر شام یعنی کہ صبح دوپیر اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے زیادہ تر نائنٹی پرسن لوگ اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ ایک ہی ایکسرسائز کو لے کر پورا دن بیٹھے رہے تو بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھے گا رات کو سونے سے پہلے آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی پر آپ کی صحت پر اثر کرتی ہے اگر آپ رات کو ہیوی کھا کے سوتے ہیں جس طرح اویلی کھانا کھا کے سوتے ہیں جس طرح آج کچھ شادیوں چل رہی ہیں شادیوں کھانا کھانا انسان گھر بھی بناتا ہے اویلی کھانا شادی کے کھانا ہی ہوتا ہے اویلی کھانا کھاتے ہیں انہیلتی فوڈ کھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے رات کو رات کی بات کر رہا ہوں اور یہی اگر آپ رات کو ہیلتی فوڈ کھاتے ہیں اچھی خوراک لیتے ہیں تو اسے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے آپ کی سکن اچھی ہوتی ہے تو رات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کو اگر آپ پورے دن میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اٹ لیسٹ پورے 24 آور میں رات کے ٹائم اس ایکسائز کو پندرہ منٹ ضرور دیں اب آپ یہ مجھے پوزیشن دیکھ رہے ہیں باڈی کی لوگ اکثر ہی کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسے پکڑ لیتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں کو نیچے باٹم کی نیچے رکھ لیتے ہیں بلکل غلط طریق ہے اپنے ہاتھوں کو بلکل سٹریٹ رکھنا ہے اگر آپ ہاتھ باٹم کی نیچے رکھیں گے تو آپ کو سپورڈ مل جائے گی آپ کے ہاتھوں کی پھر آپ کو زور نہیں لگے گا مطلب کہ جس پریشر سے آپ نے اپنی ٹانگیں اٹھانی ہوں گی پھر آپ اس پریشر سے نہیں اٹھائیں گے آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے سے پش کریں گے اپنی ٹانگوں کو اٹھانے کے لیے جو کہ بلکل غلط طریق ہے پھر آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اپنے ہاتھوں کو بلکل زمین کے ساتھ رکھیں اپنی ٹانگوں کو بلکل سیدھا رکھیں پیٹ کو اندر کی طرف کھینچیں پیٹ کو باہر نہ ڈھیلا نہ چھوڑیں کوشش کریں تھوڑا سانس کھینچ کے رکھیں پیٹ کو اندر کی طرف کھینچیں ایسے سٹرچ کریں اپنے آپ کو باڈی کو پورا سٹرچ کریں اور پھر اپنی لائک ریزنگ کریں مددہ کہ پہلے لائک ریزنگ کریں گے آپ اس کے ٹونٹی سیٹس لگائیں گے ٹونٹی ریپس لگائیں گے پہلے سیٹ کے ٹونٹی ریپس بہت زیادہ ریپس ہوتے ہیں سننے میں ٹونٹی لگ رہے ہیں لیکن کرنے میں یہ ٹونٹی نہیں یہ ٹونٹی ہنڈڈ آپ کو لگیں گے جب آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے ایک چیز آپ نے گھوڑ کرنے کچھ لوگ یہ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لور بیلی فیٹ پیسے فیٹ نکلے لور بیلی فیٹ کو ہی جا کے ہٹ کرے تو پوری ٹونٹی رکھنی ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے ریز کرنا ہے جس سپیڈ میں میں کر رہا ہوں اسی سپیڈ میں کرنا ہے لیکن جو یہ والی ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لور بیلی فیٹ کے لیے جب آپ کسی جم جاتے ہیں پھر بتاتا ہوں جب آپ کسی جم جاتے ہیں کسی بھی ٹریننگ سینٹر جاتے ہیں سب سے پہلی ایکسسائز وہ آپ کو یہ والی کراتے ہیں لیک ریز کی زیادہ سپیڈ سے کرنا یا سلو سپیڈ سے کرنا یہ اتنا میٹر نہیں کرتی میٹر کیا چیز کرتی ہے کہ آپ اس کو ریگولر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے چاہے آپ زیادہ سپیڈ سے کریں چاہے آپ سلو سپیڈ سے کریں انفرمیشن اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نیکس ویڈیو میں ایک اور بیلی فیٹ کم کرنے کی ایکسسائز لے کے ہوں گا اب تک لیتنے لحافظ